اور ابھی روک کریں میاں چنو کا اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ جوزف کارنویٹ گرل سائی سکول امرترگر میں سالانہ نتائج کی پروکات تقریب کا اناکات تقریب میں علاقہ بھر کی سیاسی سماجی شخصیات سمیت غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی تقریب میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات میں انعامات تقسیم کیے گئے ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹس میں خصوصی انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر طلبہ و طلبات نے ٹیپ لوز پیش کیے اور تقریب کو خوب لونک بکشی تقریب کے اقتدام پر سکول پرنسیپل سسٹر سامینہ یونس مذہبی رہنما سرفین اور غیر ملکی مہمانوں نے بھی زیو نیو سے خصوصی گفت ہو گئی گوڈ آفٹنون ایوریون سن جوزف کونون گرلس آئی سکول میں آج سالانہ ریزلٹ کا انعقاد ہوا جو کہ 22-23 کا ریزلٹ ہے اس میں سالانہ نتاج جو بچوں کے ہیں وہ سو فیصد رہا ریزلٹ تو اس کے لیے ہم والدین کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کے تاون کے لیے بھی جو ہمیشہ پورا سال وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے تو خدا مندین سب کو برکت دے اور ہم اس لیے بھی خوش ہے کہ ہماری ٹیچرز بہت زیادہ میند کرتی ہیں اور بچوں کو نہ صرف اس اگزام کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ لائف لونگ کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا بہتر فرد ثابت ہونے کے لیے اور حالات کا سامنا کرنے کے لیے اور ملک کے اور پوری دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم 21 سنچری سے گزر رہے ہیں اور 21 سنچری کے لیے طالبات کے لیے بہت زیادہ تقاضے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم لرننگ پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں لرننگ سکل جیسے آئی ٹی پر فوکس کر رہے ہیں اور اس طرح سے اور بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم کی سکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں کمیونکیشن سکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں لسنن سکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور سپیکنگ سکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف وہ اگزام کے لیے تیار ہوں بلکہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی شان اور اپنے والدان کی شان کے لیے بھی کام کر سکے مجھے بہت اچھا لگتی ہوں کہ پروگرام فرق فرق حصہ تھے پروگرام میں اور اردو میں پنجابی میں چینیز میں بھی یہ ایک سانگ تھا مطلب بہت وارییشن ہے جو اس طرح ہم دیکھ سکتی ہے کہ چیٹس بہت میند کرتے ہیں بہت ایڈیز ہیں اور بچوں کو لے سکتے ہیں اور بچوں یہ ایڈیز کو پیش کرتے ہیں بچوں کے شکر سے میں دیکھ سکتی ہوں روشنی آنکھیں ہیں جو چوتے والے جب وہ ان کے پریزز میں ملتے ہیں شراتی والے تھے خوش تھے اتنے خوش تھے میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ایڈا آئیں گے بہت خوش ہے ستارے کے لیے ٹیچرز میں نے ابھی جو ابسورف کر دیا وہ اتنے حدمت کرتے ہیں سب کچھ رینج کرنا اور خود پریزز بھی لیتے ہیں خوشی سے لیتے ہیں میں محسوس کرتی ہوں کہ جو یہ مینجمنٹ اور ٹیچرز کے بہت اچھا ریلیشنشپ ہے اور ٹیچرز اور بچوں کے بھی ریلیشنشپ ہے ٹیچرز اپنے بچے کو جنتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بھی فرق فرق مختلف تھا اور ایک دوچہ یہ ماں باپ کے لیے ایک ہے یہ مجھے بہت پساند ہے یہ اپریشائیشن کرنا اور ٹیچرز کے لیے بھی اور ایک تھا وہ ہے کہ یہ ویمن امپاورمنٹ بچوں کو امپاورمنٹ ہے اور میں سوچا یہ ایک بہت اہم میسیج برام دیتے ہیں اور یہ آج کل یہ بہت اہم ہوتی ہے اور امید ہوں میں کہ سارے محسوس مہمان اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں خیال رکھتے ہیں اور ان کو بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور بچے خود جو انہوں نے کیا پیش کر دیا ہے کہ بھولنا چاہتے ہیں ہم ہمارے انسٹیٹیوٹ ہم راورپینڈی کے ادارے میں ہیں اور ہم بھی تیس سال کے اوپر سال ہم کام کرتے ہیں ہمارے پرگرام میں آج کل دو سو کے اوپر بچے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور بھی جو دیس سال کے اوپر بچے سپورٹ کرتے ہیں ہمارے امید ہے بچے کے میٹرک تک سٹری کر سکتے ہیں پھر آگے بڑھائی کرنا کولیج میں پھر آگے بھی کوئی جوپ مل سکتی ہے پہلے ٹریننگ لینا اور جوپ مل سکتی ہے میں نے کیا دیکھا تھا کہ بچوں کے بھی چینج کرتے ہیں ایڈوکیشن دلیم بھی چینج کرنا پڑتے ہیں لیکن سارے بچوں کو دلیم ملنا پڑتے ہیں یہ بہت اہم لازمی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے شہر میں گو میں کیونکہ دلیم کے بخیر کچھ بھی نہیں بن سکتی ہے دلیم کے ساتھ میں نے دیکھا تھا کہ فیملی کے خلاف بہت چینج ہو سکتا میرے ادارے میں کچھ ہے کہ بچے ابھی بڑے ہوتی ہیں جوپ کرتے ہیں اور ان کے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ہم چاہئے اور اس ملکوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کو دلیم مل سکتی ہے اور مجھے جو اس بچے آگے اس ملک ان کے ملک پاکستان ملک کے لیے وہ کام کر سکتی ہے یہ بلکل ایسی ہے میرے حائش ہے یہ ایسا سکول کی ایڈمیسٹریٹر ہوتے ہوئے مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سکول کا جو پروگرام ہے وہ بہت کامیاب رہا سٹوڈنٹس نے بہت محنت کی ہے اور فرس پرائز ملک کے بہت اچھا انہوں نے جو ہے اپنی پروفورمنس جو ہے سکول کے حوالے سے اکیڈیمک سٹڈی کے حوالے سے انہوں نے دکھائی ہے اور ٹیچرز کو میں بہت اپٹیشیٹ کرتی ہوں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں جب بھی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کافی دیر تک اگر ہمیں ان کی ضرورت ہو وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی کہ پیرنٹس بھی بہت جو ہے وہ بھی تعاون کرتے ہیں اور مجھے آج بہت خوشی ہے اور میں خدا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بہت کامیاب رہا اور خدا ان سے دعا ہے کہ اسے طریقے سے وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں جی میں سنٹ جوزف کانونٹ ہائی سکول میں عرصہ تیس سال سے پڑھا رہی ہوں تو آج کا یہ ایونٹ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں بچوں کی جو ادائیگی تھی سارے پروگرام کے لیے جیسے دعایاں ٹیبلو تھا ویلکم کا تھا انہوں نے والدین کو ڈیڈیکیٹ کیا ٹیچرز کے لیے جو انہوں نے ان کو سراہا تو یہ سارے پروگرام جو تھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچوں میں اتنا کانفیڈنس ہے یہ ان کے ٹیچرز اور سکول کی وجہ سے یہ ان کو مجسر ہے کہ وہ ان کو اتنی تھیاری کرواتے ہیں کہ وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو زیادہ تر پروگرام اس میں چھوٹے بچے تھے پلے گروپ کے نرسری کے پریپ اور اسی طرح چھوٹی کلاسیز کے بچے تھے لیکن آپ نے ان کا کانفیڈنس چیک کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ کیسا لگ رہا تھا تو میں بڑے ہی مجھے خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا شاندار پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے اور اس کے لیے میں اپنے پرنسپل کا بھی بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ یہ سارا انہی کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو ایک ساتھ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارا پروگرام آج کا جو تھا ارینج کیا ہے تو اس کے لیے میں سسٹر سمینہ یونس پرنسپل آف سن جوزف کانمیٹ گرلز ہائی سکول کی بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ایک نوجوان کی عادت ہمیں میسر ہے تو خدا کرے کہ یہ ادارہ اسی طرح ترقی کرتا جائے